السلام علیکم دوستو میں احمد یدین آپ سب کو کرکٹ کے فین میں خوش آمدید کہتا ہوں ایم ایس دھونی سے بڑا پلئر دنیا کرکٹ میں نہیں ہے بار بار یہ میں بات کرتا ہوں اور دھونی نے بتا دیا کہ کیوں میں چیمپئن ہوں کیوں میں لیجنڈ ہوں اور ایم ایس دھونی نے ایک دفعہ پھر شائکی نے کرکٹ کو دلخش کر دیا ایم ایس دھونی نے کیا ہی زبردست فینش کیا اور ایم ایس دھونی ایک دفعہ نہیں بلکہ ملینز آف ٹائم ایم ایس دھونی یہ کام کر چکے ہیں اور ایک دفعہ پھر ایم ایس دھونی نے بتا دیا کہ میں لیجنڈ ہوں اور میں ہمیشہ اپنی ٹیم کو جتانا چانتا ہوں کیوں مجھے دنیا کا بیسٹ فینش ایک قرار دیا جاتا ہے کیوں ہر کوئی میرا دیوان ہے یہ ایم ایس دھونی نے بتا دیا کہ فارم اس ٹیمپریری لیکن کلاس اس پرمننٹ ایم ایس دھونی نے یہ ثابت کر دیا اور کیا ہی زبردست میچ ہوئے آج کا دن ایم ایس دھونی کے نام ہے آج کا دن سی ایس کے کے نام ہے لیکن کیا زبردست پرفارمس دی ہے ایم ایس دھونی نے اور اپنی ٹیم کو کروشل سٹیک پر اگر کوئی پلیئر جتا سکتا تھا یہاں پر تو وہ ہر کسی کو پتا تھا کہ ایم ایس دھونی ہی جتا سکتے ہیں اور دھونی نے وہی کیا جدیجہ سے اپر آئے جبکہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ جدیجہ جو ہے وہ نیچے آئیں گے اور دھونی اپر آئیں گے لیکن دھونی سے بڑا کپتان دنیا یہ کرکٹ میں نہیں ہے اس لیے بار بار بات کی جاتی ہے اور دھونی نے ثابت کر دیا کہ کیوں مجھے بڑا پیر ٹرار دی جاتا ہے اور فائنلی جو ہے سی ایس کے نے دلی کیپٹلز کو شکست دے دیا اور سی ایس کے ایک دفعہ پھر فائنل میں ایپی ایل ٹونٹی ٹونٹی ون کے فائنل میں پہنچ گیا ہے زبردست پرفارمنس دی ہے ایم ایس دھونی نے اگر آج کے میچ کی بات کریں تو دلی کیپٹلز نے پہلے بیٹنگ کی پرتوی شاہ نے بنائے زبردست سکسٹی رنز بنائے اینڈ میں شمبران ہٹمائر نے زبردست فورٹیت رنز بنائے اور دلی کیپٹلز نے اس طرح اپنا سکور جو ہے ون سیمٹی فائی فرنز بنا لیا جو اس سیچویشن میں کروشل میچ میں اور دبائی کی پیچھ تھی بڑی بڑی بانڈریز تھی اور مشکل لگ رہا تھا کہ سی ایس کے کے لیے مشکل ہو سکتی ہے لیکن ٹریڈٹ دینا پڑے گا روتو راج گائی کورٹ کو اور ساتھ ساتھ رابین اتھاپا کو جس طرح انہوں نے اس کروشل سٹیٹ پر جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی ہے میں واقعی اگر حقیقت میں اگر فین ہو گیا ہوں انڈیا میں کسی ینگسٹر کا تو وہ روتو راج گائی کورٹ کا فین ہو گیا ہوں جس طرح اس لڑکے نے آئی پی آل میں پرفارمنس دی ہے آئی پی آل جو پہلا لیک تھا اس میں یعنی کہ جو سیکنڈ لیک ہوئے بھی یعنی کہ دبائی میں اس میں اپنے پہلی میچ میں دبائی میں جس طرح موبائی انڈیاز کے خلاف شاندار پرفارمنس دے کے سی ایس کے کو جتایا پھر ہنڈرڈ بھی اس آئی پی آل میں اگر کسی خلاڑنگ لگائی ہے تو وہ روتو راج گائی کورٹ نہیں لگائی ہے اور اس کی بدلت سی ایس کے ایک محج جیتا بھی تھا روتو راج گائی کورٹ کی سینچری کی بدلت اور آج اس کروشل سٹیک پر جس طرح گائی کورٹ نے بیٹنگ کی ہے آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کی ہے اور ساتھ ساتھ سٹیک کی میریمنٹ کو اور ایم ایس زونی کو کریڈٹ دینا ہوگا کہ ایم ایس زونی نے اس مشکل سٹیک پر رابین اتھاپا کو کھلایا اور اتھاپا نے زبردست کام کر کے دیا سی ایس کے کو جو شروع میں سٹارٹ چاہیی تھا وہ اتھاپا نے کر کے دیا اور اتھاپا نے زبردست سکسٹی رنز جو بنائے وہ بڑے کام آیا سی ایس کے کے اس کے بعد جو شو تھا وہ صرف اور صرف دھونی کا شو تھا دھونی نے بتا دیا کہ میرے سے بڑا پلیئر نہیں ہے اور فینس کی ڈیمانڈ بار بار اب ایک ہی آ رہی ہے کہ ابھی بھی ایک گھنٹہ باقی ہے دھونی کو ورلڈ کپ کے سکارٹ بھی شامل کرو دھونی کا کیا کام ہے کہ دھونی ادھر جو ہے منٹورنگ کریں گے بلکہ دھونی کو تو انڈیا کی ورلڈ کپ کی پلینگ 11 موانا چاہیے جس طرح دھونی نے آج کا میچ جتایا اوٹسٹینڈنگ پرفارمنس اوٹسٹینڈنگ پرفارمنس اور آئی پیل کا جو مزہ تھا جو حقیقت میں جو مزہ نہیں آ رہا تھا وہ آج ایمیس دھونی نے میچ جتا کر مزہ دلا دیا اس سے پہلے ایک میچ میں ایمیس دھونی نے چھکا لگا کے بھی میچ جتایا اور آج کا میچ کی تو کیا ہی بات ہے بڑے عرصے بعد فینس دھونی کو دیکھنا چاہتے تھے کہ ایمیس دھونی کیا کریں گے اور ایمیس دھونی نے جس طرح لاسٹ آور میں چارج کیا پہلے سیکنڈ لاسٹ آور میں جس طرح عویش خان کو چھکا لگایا اور اس کے بعد پھر ٹوم کرن کو جس طرح انہوں نے پہلی ٹوم کرن بہت زیادہ انڈر پریشر میں آ گیا تھا کیونکہ دھونی سامنے کھڑے تھے اور جس طرح ایکسٹرہ کور کو انہوں نے پہلی چھوکا لگایا ایمیس دھونی نے میڈ وکیٹ پر تو اس کے بعد بڑا پریشر ٹوم کرن پر ڈلا اور پھر سیکنڈ لکی رے جو انسائیڈ ایج ہوا اور پیچھے ریشہ پن سے بیک سائیڈ پر چھلا گیا اور چھوکا ہو گیا اور اس کے بعد پھر ٹوم کرن نظر بلکل گھبرا گئے تھے پھر انہوں نے اتنی دور بائنگ بال کی وائٹ کر دی اور اس کے بعد پھر دھونی نے جو میڈ ویننگ شاڈ کھلا کیا ہی زبردست پل شاڈ کھلی اور اس طرح سی ایس کے نے آخر کار دلی کیپٹنز کو شکست دی دیا آؤسٹینڈنگ پرفارمنس ہے آج کا دن ایمیس دھونی کے نام ہے آج کا دن سی ایس کے کے نام ہے اور حقیقت میں جس طرح بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ فین ہیں شاید پاکستان میں شوے بکتر ہو وسیم اکرام ہو شاید افریدی ہو یا بڑے بڑے پلیئرز ہو ہر کوئی اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ ایمیس دھونی کی تعریف کرتا ہے دھونی کے منڈ سیٹ کی تعریف کرتا ہے کہ دھونی سے بڑا کپتان دنیای کرکٹ میں نہیں ہے عمران خان جو پاکستان کے لیجنڈری پلیئر رہے ہیں عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ میرے سے بھی اگر کوئی بڑا کپتان ہے تو وہ ایمیس دھونی ہے کیوں بار بار ایمیس دھونی کی تعریف ہوتی ہے آج ایمیس دھونی نے پتا دیا کہ میرے سے بڑا پلیئر نہیں ہے کوئی بھی بھارتی کپتان اور بھارتی پلیئر ہو اس سے جا جاتے کوئی پوچھ لیں جس سیچویشن میں ایمیس دھونی آئے ہیں وہاں پر اگر کوئی بھی بندہ ہوتا وہ یہی کہتا ہے کہ جدیجہ کو آنا چاہیے کیونکہ دھونی کی اب وہ فارمس نہیں تھی جس طرح دھونی سے جو ایکسپیکٹیشن ہے جس طرح دھونی فنش کرتے ہیں تو وہاں پر جدیجہ کو آنا چاہیے تھا لیکن دھونی نے ان ساری باتوں کو غلط کیا دھونی خود آئے اور دھونی نے اس کروشل سٹیج پر فائنل سٹیج پر کیونکہ یہ دو اور ڈائی میچ تھا کیونکہ سی ایس کی اگر ہرتا تو سی ایس کی پر پریشر ڈل سکتا تھا تو دھونی نے کہا نہیں میں کپتان ہوں میں ذمہ داری لوں گا اور پھر دھونی نے جس طرح فنش کیا میچ کو تو یہ یہ کپتان سے سیکھنے کی چیز ہے اور کپتان جو برارڈ کو لی ہے ان کے لیے بڑا زبردست لیسن ہے کہ انہوں نے ایم ایس دھونی سے کس طرح سیکھنے ہے کس طرح کپتانی کی جاتی ہے یہ ہوتا ہے کپتانی کا انداز یہ ہوتا ہے لیڈنگ فرم دی فرنڈ کپتان نے لیڈنگ فرم دی فرنڈ کر کے دکھایا اور اس طرح سی ایس کے نے فائنلی جو ہے وہ دلی کپتانز کو شکست دے دی ہے آئی پیل کا دوسرا میچ جو ہونے جا رہا ہے وہ کل ہوگا جو بڑا ہی یعنی کہ ایمیلیٹر میچ ہے آر سی بی ویسے سکول کتا نائٹریڈرز کیا ہے ورارڈ کولی جو ہیں وہ اس آئی پیل میں جیت سکیں گے کیا یہ آئی پیل ورارڈ کولی جیت سکیں گے کیونکہ یہ آخری آئی پیل ہے ورارڈ کولی کا بھی ایسا کیپٹن تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ابھی جو بات آج کارنگ سی ایس کے دھونی کا نام ہے دھونی کے جتنے بھی فینز ہیں وہ آج خوشیاں منائیں بہت زبردست جشن منائیں کیونکہ دھونی نے ان کو بڑا مایوس نہیں کیا بلکہ ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی دھونی کے ساتھ دھونی نے پوری کر کے دکھائی ہیں تو ناظرین اگر آپ کو یہ کرکٹ کے فین پر یہ ویڈیو اچھے لگی ہے ایم ایس دھونی کا جو یہ شو تھا یہ زبردست جو ایم ایس دھونی نے پرفارمنس دی ہے اگر آپ کو یہ اچھا لگی ہے تو آپ ویڈیو پر لائک لازمی کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا بیل نوٹیفکیشن کے آئیکن پر لازمی کلک کریے گا تو ابھی آپ اپنے ہوسٹ ماتی الدین کے اجازت دیں ٹی ٹونڈی ونڈ کا پار ہے اس پر ایک سپیشل شوز ہوں گے پاکستان کی کیا پلائنگ 11 ہونچے ہی ہے انڈیا کے خلاب انڈیا کی خلاب پلائنگ 11 ہونچے ہی ہے ان سب پر بات کریں گے تو آپ نے کرکٹ کے فین کے ساتھ جڑے گینا کرکٹ کے فین کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو ابھی آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ